تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال بیان کرتے ہیں متصلہ موجبہ کی پہلی مثال پہلی مثال یہ تھی کیا اِن لَم تَكُونِ شَمْسُ طَالِعَةً فَاللَيْلُ مَوْجُود اس میں دیکھئے پہلا منفیہ ہے کیا ہے سلبہ ہے سلبہ ہے اور دوسرا ایجاب ہو رہا جائے گئے کہہ رہے ہیں کہ متصلہ موجبہ کی پہلی مثال میں مقدم کے اندر سلبی نزبت ہے سلبی نزبت ہے اور دوسری مثال میں مقدم اور تعلیم دونوں میں سلبی نزبت ہے کیا ہے دوسری مثال اِن لَم تَكُونِ شَمْسُ طَالِعَةً لَمْ يَكُونِ النَّهَارُ مَوْجُودًا دونوں میں سلبی نزبت ہے مقدم میں بھی اور تعلیم میں بھی پھر ایسی صورت میں یہ دونوں شرطیہ متصلہ موجبہ کس طرح قرار پائیں گے یہاں سامنے والے اعتراضی کرنا چاہ رہا ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں ہم تو اب تک یہ سمجھتا ہوئے آئے کہ موجبہ اس کو بولتے ہیں جس میں کیا ہو کسی چیز کا ثبوت ہوتا ہو لیکن یہاں حرف نفی لگا ہوا ہے ایک میں مقدم میں اور دوسری مثال میں دونوں میں حرف نفی لگا ہوا ہے پھر بھی آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں متصلہ موجبہ قرار دے رہے ہیں تو یہاں جواب یہ کہہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کسی شرطیہ کے موجبہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ شرطیہ کے مقدم اور تعلی کے درمیان اتصال ایجابی یا انفصال ایجابی کا حکم لگایا گیا ہو اتصال ایجابی کسے کہتے ہیں کسی شرطیہ کے موجبہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ شرطیہ کے مقدم اور تعلی کے درمیان اتصال ایجابی یا انفصال ایجابی کا حکم لگایا گیا ہو خواہ مقدم اور تعلی دونوں میں ثبوتی نزبت ہو مقدم اور تعلی دونوں میں ثبوتی نزبت ہو یا دونوں میں سلوی نزبت ہو یا مقدم میں ثبوتی نزبت ہو تعلی میں سلوی نزبت ہو یا مقدم میں سلوی نزبت ہو اور تعلی میں ثبوتی نزبت ہو یعنی مقدم اور تعلی دونوں میں کیا ہو اتصال بائے جائے اگر یہ ہے تو یہ ہوگا اتصال کے طور پر ہے اگر یہ ہے اگر دن موجود نہیں ہے تو رات ہوگی تو اتصال ہو دونوں کے اندر یا انفصال ہو تنافی آدمِ تنافی کے طور پر حکم لگایا گیا ہو اب یہ یہاں پر یہ مت دکھئے گا کہ ایک میں ثبوتی نظبت ہو رہی ہے یا ایک میں سلوی نظبت ہو رہی ہے دونوں کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایجابی متصلہ موجبہ ہی قرار دیں گے وہ ہاں وہ پیچھے ہم نے بیتان کیا ہے کہ تنہ کہ جو ایزان جس میں ہوتا ہے تصدیق وغیرہ کا وہ ان دونوں کے علاوہ نسبت ہوتی ہے تو یہ یہاں پر وہاں بظاہر جو ہوتا ہے وہ کیا موجبہ اور سالبہ ہوتا ہے یہاں اتصالِ ایجابی اور انفصالی ہے اتصالِ ایجابی ایک کے ثبوت کی تقدیر پر دوسرے کے ثبوت کا حکم یا ایک کے سلو کی نسبت پر دوسرے کے ثبوت کا حکم لگایا گیا ہو تو یہاں اس کو اس طور پر کہیں گے خواہ مقدم اور تعلی دونوں میں ثبوتی نسبت ہو جیسے ثبوتی نسبت کی مثال جیسے اوپر یہ آئی تھی ان کانت شمس تعلیتن فنہار موجود دونوں میں ہے ثبوتی نسبت یا دونوں میں سلوی نسبت ہو جیسے کہ یہاں لاشٹ والی مثال اپنی دیکھ رہے یا مقدم میں ثبوتی نسبت ہو اور تعلی میں سلوی نسبت ہو یا مقدم میں سلوی نسبت ہو اور تعلی میں ثبوتی نسبت ہو اسی طرح شرطیہ کے سالبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقدم اور تعلی کے درمیان اتصال سلوی یا انفصال سلوی کا حکم کیا گیا ہو خواہ مقدم اور تعلی میں جیسی بھی نزبت ہو اوپر والی جیسی بھی کوئی نزبت تو چونکہ مذکورہ بالا دونوں مثالوں میں مقدم اور تعلی کے درمیان اتصال ایجابی کا حکم لگایا گیا ہے اس لیے وہ دونوں مثال متصلہ موجبہ کی قرار پائیں گی متصلہ سالبہ وہ شرطیہ ہے جس میں مقدم اور تعلی کے درمیان اتصال سلوی پائے جائے مانا گیا ہو اتصال سلوی مانا گیا ہو اتصال سلوی سالبہ کہیں گے اتصال سلوی مانا گیا ہو جیسے لئی حیثہ انکانت شمسو طالیتن لم یکونی نہار موجود ایسا نہیں ہے کہ اگر سورت طلوع ہو تو دن موجود نہ ہو ایسا نہیں ہے کہ اگر سورت طلوع ہو تو دن موجود نہ ہو تو کیا ہوگا یہاں مقدم اور تعلی کے درمیان اتصال سلوی مانا گیا اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وضو کرنا فرض ہو تو تیمم جائز ہو ایسا ہوگا یعنی ایسا نہیں ہے اگر سورت طلوع ہو تو دن موجود نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے لیکن جب سورت موجود ہوگا ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر وضو کرنا فرض ہو تو تیمم جائز ہو تو ہوگا نہیں ہوگا اگر وضو کرنا فرض ہو تو تیمم نہیں ہوگا اور موجبہ منفصلہ وہ شرطیہ ہے جس کے مقدم اور تعلی کے درمیان انفصال حجابی مانا گیا ہو اور جیسے یہ انسان یا تو مرد ہے یا عورت یہ انسان پہلی مثال میں کیا مانی گئی یہ حیوان یا تو انسان ہے یا فرض تنافی مانی گئی ایک ضرور ہوگا یہ حیوان یا انسان ہے یا فرض ہو سکتا دونوں نہ ہو گدا ہو یہ حیوان یا تو انسان ہے یا فرض نہ انسان ہو نہ ہیوان گدا ہو گھوڑا بھی نہ ہو ہے تو حیوان صدقان ترافی ہو گئی اور یہ جیسے یہ انسان یا تو مرد یا عورت یہ انسان یا تو مرد یا عورت اب یہ دونوں میں سے کوئی تو ہوگا کیوں نہیں ہو سکتا وہ تو مثال چھوڑ دے عام طور پر دو ہی صورتیں ہوتی ہیں وہ تیسے میں بن جاتے گئے تھے جیسے یہ انسان یا تو مرد یا عورت تو یہاں صرف کیا کی ایک ضرور ہوگا دونوں ختم نہیں ہو سکتے صحیح ہے نہیں ارتفع نہیں ہو سکتا دونوں کا اور دون ایک ساتھ صادق بھی نہیں آ سکتے کہ یہ مرد بھی ہو اور عورت بھی ہو منفصلہ سالبہ وہ شرطیہ جس کے مقدم اور تعلی کے درمیان انفصال سلبی مانا گیا ہو وہ بے بارت این اخرہ دوسری بارت پر اس طور پر کہیں کہ وہ شرطیہ جس کے مقدم اور تعلی کے درمیان عدم تنافی کا حکم دیا گیا ہو عدم تنافی کسے کہتے ہیں دیکھیں مثال دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یا تو زہد کاتب ہوگا یا ناتک دونوں وہ بر طرف کیایا سکتا ہے نہیں کیا سکتا زہد کاتب ہوگا یا ناتک ناتک تو ہوگئی کاتب نہ ہوئی ہو سکتا دونوں جمع بھی ہو سکتے لکھنے لگے کاتب بھی ہے ناتک بھی ہے وہ کاتب بھی ہے ناتک بھی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ابو جہل یا تو کافر ہے یا مشرق جمع ہوئی دونوں ایک ساتھ جمع بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ساتھ ختم بھی ہو سکتے ہیں اور ایک بھی ہو سکتا ہے کافر اس کو کہتے ہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرتے ہیں کافر ہو اور مشرق کہتے ہیں کہ غیر خدا کو پوچھنا صحیح نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ضروریات دین کا انکار کر رہا ہو کافر ہو لیکن پوچھتا نہ ہو مشرق نہ ہو اور ہو سکتا ہے دونوں کر رہا ہو انکار بھی کر رہا ہے غیر خدا کو پوچھ بھی رہا ہے صحیح نہیں اور دونوں بھی نہیں ہو سکتے ہیں مومن ہو ایسے عدم تنافی میں دو صورتیں ہیں کہ دونوں صادق آ جائیں یا ایک بر طرف یا دونوں بر طرف ہو جائیں دونوں بر طرف ہو جائیں کہ یہ اب مثال کے طور پر یہ انسان یا تو کافر ہے یا مشرق یہ انسان یا تو کافر ہے تو کہ کافر و مشرق ہو سکتا دونوں ہو سکتا ہے اور دونوں ختم بھی ہو سکتے ہیں ابو جہل کی طور پر دیا چلے یہ انسان کرے یہ انسان کافر ہے یا مشرق نہ دونوں نہ ہو مومن ہے یہاں زید جو مثال ہے کوئی خاص نہیں ابو جہل بھی اس کو یہاں پر یوں کوئی نام خاص نہیں ابو جہل وہ ہمارے ذہن میں نہ ہو جیسے کافر ایک ابو جہل کا نام سندھ رکھیں ہاں جیسے کسی کو رکھیں کنیت کے طور پر رکھیں وہ تو کافر مشرق نہیں گئی ہے نہیں کچھ نہیں کہی وہ صحیح ہے لیکن ایک متلقن رکھیں ابو جہل کو ایک جہالت کا باپ سے اس قور میں تو اب یہاں کہہ سکتے ہیں نا یہاں پر زید بھی تو کوئی کسی کا متعین نام نہ کر کے زید ہے زید یہ زید کوئی خاص نہیں زید بس زید یا تو کہتے ہوئے ناتک دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور دونوں برطرف بھی ہو سکتے ہیں برطرف نہیں ہوں گے یہ کرائے گا ناتک کرائے گا یہ تو تنافی کے ایک مثال پہلے کا زید ہاں تو تنافی والی ایک مثال ہو گئی اور عدم تنافی کی دوسری مثال ہو گئی عدم نہیں یہاں پر بس ایک زید کے طور پر صحیح ہے نہیں ہاں جیسا ہمارے ذہن میں اگر کوئی زید ہے وہ ہی تو اب وہ تو ایک خاص ہو گیا نا وہ اگر وہ مسلمان ہے تو تو پھر تھوڑی اس پر فٹ کر سکتے یہ چیزیں تو یہاں پر بھی ابو جہل کوئی خاص نہیں سوال قضیہ منفصلہ کو شرطیہ کی ایک قسم بتایا گیا ہے کہا گیا نا قضیہ منفصلہ کو شرطیہ کی ایک قسم بتایا گیا حالکہ اس کی مثالیں شرطیہ کے انداز پر نہیں ہیں ہے کہاں شرطیہ میں تو ان حرف شرط آئے اور فاج ازائیہ آئے لیکن اس میں کیا ہے دیکھئے چورانچہ یہ عدد یا تو جفت ہے یا تاق نہ تو یہاں کا کیا ہے یا یہ او توحرف شرط و ہنیا تو اب انہوں نے کہا کہ شرطیہ کے انداز پر نہیں چورانچہ یہ عدد یا تو جفت ہے یا تاق قضیہ منفصلہ ہے لیکن اس میں شرط و جضا کے حرف نہیں ہے شرط و جضا میں کیا ہوتا ہے ان اور فا ہوتا وغیرہ وہ تو ہیں investors تو پھر منفصلہ کو شرطیہ میں کیوں شمار کیا جاتا ہے سن میں ایک سوال جواب بے شک قدیہ منفصلہ عام محاورے میں شرطیہ نہیں ہے یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا فرد یا عام محاورے میں تو اس کو عام شرطیہ نہیں گئے سکتے لیکن چونکہ ہر منفصلہ کے لیے شرطیہ لازم ہے ہر منفصلہ کے لیے اس لیے عرباب منطق نے اس کو شرطیہ میں شمار کیا ہے چونچہ بعد منفصلہ کے لیے چار شرطیہ لازم ہے بعد منفصلہ کے لیے چار شرطیہ لازم ہے اب دیکھئے کیسے کہہ رہے ہیں کہا گیا یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد اس کے لیے چار شرطیاں لازم ہیں دیکھ کیسے کہہ رہے ہیں یہ عدد اگر جفت ہے اگر آیا نہیں یہ عدد اگر جفت ہے تو طاق نہیں ایک ہو گیا آگیا ہے تو اگر آگیا شرطیاں آگیا نہیں اگر یہ ہم ترجمہ کرتے اور تو فا کے مطلب ہو گیا یہ عدد اگر جفت ہے یہ شرطی ہو گیا تو طاق نہیں یہ جد ہو گیا تعلی ہو گیا ایک ہو گیا دوسرا یہ عدد اگر طاق ہے تو جفت نہیں یعنی تباین والی نظمت کر لے یہ عدد جفت ہے تو طاق نہیں یہ طاق ہے تو جفت نہیں ہو گیا دو گئے یہ عدد اگر جفت نہیں تو طاق ہے یہ سالبہ والی صورت کر لیں پہلے متصلہ موجبہ کی صورت کر لیں پھر مسالبہ کی یہ عدد تاک نہیں جفت نہیں تو تاک ہے یہ عدد اگر تاک نہیں تو جفت ہے تو پہلے دونوں کو متصلہ کے طور پر تباہیم دکھا دیں متصلہ موجبہ یہ اگر جفت ہے تو تاک نہیں یہ عدد اگر تاک ہے تو جفت نہیں ہو گیا یہ عدد تاک نہیں تو جفت ہے یہ عدد جفت ہے نہیں تو تاک ہے چار ہو گئے اور کہتے ہیں تو یہاں چار ہو گئے بعد منفصلہ کے لئے دو شرطیاں لازم ہوتے ہیں کتے ہوتے ہیں جیسے مثلا یہ حیوان یا تو انسان ہے یا فرض یہ حیوان انسان ہے یا تو فرض کے لئے دو شرطیاں لازم ہیں کیسے یہ حیوان اگر انسان ہے تو فرض نہیں تو انسان ہے کی نہیں فرض نہیں اور یہ حیوان اگر فرض ہے تو انسان نہیں کے لیے دو دو شرطیہ لا دیں یہ حیوان یا تو انسان ہے یا فرض کے لیے دو شرطیہ یہ حیوان اگر انسان ہے تو فرض نہیں یہ حیوان اگر فرض ہے تو انسان ہے ہم ایک خاص حیوان کی طرف نظر کرتے ہو کہہ رہے ہیں ورنہ تو اب وہ اس کو ہم کہہ رہا ہے یہ حیوان اگر جو ہم کو بولنا ہے انسان ہے دو ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں یا تو انسان ہے یا حیوان حیوان میں ہمارے سامنے ہے ہی کوئی نہ کوئی اب ہیوان ہے یا تو انسان وہ ہے وہ ہیوان اور ہیوان انسان نہیں ہے تو پھر وہ جو ہمارے سامنے ہے وہ فرض ہے دوئی شرطیاں لازم ہوگی اس کے لئے ایسا نہ ہو کہ ہیوان ہے اور ہیوانی ختم ہو جائے ہیوانی نہ ہو تو جہاں ہم کہہ رہا ہے نا یہ اشارہ کر رہے ہیں نا اشارہ ہادہ کے در یہ تو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دور سے دیکھ رہے ہیں اس کو یہ اب وہ ہمارے ذہن میں ہے جو دیکھ رہے ہیں کیا ہے دو میں سے تو کوئی یہ کی ہے نا دو میں سے کی ہے تو یہ ہیوان اگر انسان ہے تو فرض نہیں ہے اگر یہ ہیوان اگر فرض ہے تو انسان نہیں چلے اتتے رہنے دیں کتہ رہ گیا کتہ رہ گیا اتتے رہ گیا ارے بھائی چلے جو سلی اللہ اللہ خبیم سلام